اسلام علیکم ویلکم ٹو مادرن سائنس کیڈمی کلاس نائت ایک سرسائیس 4.3 آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا کوسٹر نمبر 4 سمپلیفائید اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے کوسٹر نمبر 3 ڈسکس کیا تھا لیکن جو آج کے لیکچر ہے اس میں کوسٹر نمبر 4 سال کریں گے یہ ہے 3 plus under root 3 and 3 minus under root 3 یہ کوسٹر نمبر 3 سلوشن کریں گے 3 plus under root 3 3 minus under root 3 اگر اس کو آپ دور سے دیکھیں یہ a plus b اور a minus b کا فارمولا ہے تو we know that also formula a square minus b square is equal to a plus b a minus b یہ ہمارے پاس فارمولا ہے a plus b اور a minus b کا اس کو ہم نے اس فارم میں close کرنا ہے a square minus b square جہاں پہ a کی value 3 ہے اور b کی value کیا ہے under root 3 ہے تو جب ہم اس کو close کریں گے تو یہ آ جائے گا 3 کا square minus under root 3 کا scale جب آپ 3 کا scale کریں گے تو یہ 9 آ جائے گا minus کیونکہ یہ scale 9 نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر under root ہے ہم جانتے ہیں کہ جو under root کی ویجی ہوتی ہے وہ 1 by 2 ہوتی ہے ایسے under root 3 تو اس کا scale ہے جو under root 3 کی value 1 by 2 ہوتی ہے اور یہ اوپر 1 by 2 سے cancel ہونے کے بعد جہاں پہ صرف 3 آ جائے گا اب اس میں آپ نے 9 میں سے 3 minus کریں گے تو یہ میرے پاس answer 6 آ جائے گا اب اس کا اس طرح دوسرا part ہے دوسرے part میں یہ ہے کہ under root 5 پلس under root 3 کا whole square یہاں پہ a plus b whole square کا فارمولا اوپن کریں گے ویٹ ناؤڈ ایڈ the formula of a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b یہاں پہ اگر آپ دیکھیں a کی value under root 5 ہے اور b کی value under root 3 ہے اب یہاں پہ a کی جگہ اس فارمولے پہ put کر دیں گے a کی جگہ under root 5 اور b کی جگہ under root 3 جب ہم put کریں گے تو a کی value under root 5 کا square آ جائے گا پلاس جو b کی value ہے وہ under root 3 ہے تو ہم under root 3 کا square کر دیں گے پلاس اسی طرح اور 2 into value of a is under root 5 and the value of b under root 3 اس کے بعد آپ دیکھیں یہ میں نے ایکس کی جنبل دی کہ under root کے value 1 by 2 ہوتی ہے اوپر square ہے تو وہ cancel ہو جائیں گے 5 بچ جائے گا اسی طرح آپ نے 3 کا b under root cancel ہو جائے گا square سے تو پلاس 2 آپ اس کو ایک under root میں لکھیں گے 5 multiply 3 اس کے بعد step ہوگا آپ نے 5 میں 3 add کریں گے تو یہ 8 ہو جائے گا پلاس 2 under root 15 یہ آپ نے دیکھنا یہی اس concept ہے لیکن کچھ student یہ کرتے ہیں کہ 8 8 میں 2 add کر کے 10 کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ بھی under root 15 ہوتا تو ہم اس کو add کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ کیونکہ 8 اس کے پاس اس کے ساتھ under root نہیں ہے کوئی value تو یہ value اس میں add نہیں ہو سکتی لہذا اس کا answer یہی ہے اب اس کے بعد ہم اس کا part number 3 part number 3 ہے under root 5 plus under root 3 into under root 5 minus under root 3 اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ابھی میں نے فارمولا آپ کو بتایا لیکن کہ a plus b اور a minus b ہے تو یہ فارمولے close ہو جائیں گے under root 5 plus under root 3 into under root 5 minus under root 5 وہی فارمولا آپ نے use کرنا ہے a scale minus b scale is equal to a plus b and a minus b اب یہاں پہ a plus b a minus b تو ہم under root 5 a کی value اس کا scale کریں گے minus یہاں پہ under root 3 ہے تو اس کا square کر دیں گے اب یہ under root اس سے cancel scale سے اور یہ اس سے cancel ہونے کے بعد 5 minus جب آپ 3 کریں گے تو یہ میرے پاس answer 2 اب اس کا فور بار دیکھتے ہیں کہ under root 2 plus 1 under root 3 and under root 2 minus 1 under root 3 اس کو solve کرتے ہیں under root 2 plus 1 under root 3 and under root 2 minus 1 under root 3 اگر اس کو آپ اور سے دیکھتے ہیں یہ a plus b اور یہ a minus b same formula لکھنا ہے a square minus b square کا formula یہاں پہ بھی a plus b اور یہ a minus b ہم فارمولا close کریں گے under root 2 minus 1 under root 3 square آپ یہاں پہ دیکھیں under root square سے cancel ہو جائے گا اور یہ ہے کیونکہ 1 کا scale نمیشہ 1 ہی ہوتا ہے یہ بات جائے گا آپ کے پاس 2 minus 1 over 3 اب آپ نے یہاں اس کا LCM جو آ رہا ہے وہ ہم LCM لیں گے یہاں پہ دیکھیں اس کی نیچے 1 ہے آپ نے کیا کرنا ہے 3 3 کو 1 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس 3 آئے گا آپ نے پھر 3 کیسے ملٹیپلائی کر دینا ہے 2 سے 6 آ جائے گا minus جب آپ 3 کو 3 پہ دیوائیڈ کریں گے 1 آئے گا 1 کو آپ نے اس 1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو کیا آ جائے گا 1 ہی آئے گا اب آپ نے 6 میں سے 1 minus کرنے ہیں تو یہ 5 آ جائے گا 5 over 3 یہ انصر تھا اس کے ساتھ یہ exercise 4.3 complete ہوتی ہے اگر بھی کوئی کوسٹر میں سمجھ نہیں آتی آپ ضرور comments میں لکھیں اور چینل کو ضرور شیئر کریں لائک کریں سسپرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تانکہ ہر آنے والا important lecture جو ہے اس کا آپ کو notification مل سکے شکریہ ہے کردیں ایسا رہی ایسا شکریہ کردیں